فاجر ساتھ فاجر ساتھ اول وقت اچھ نماز ادا کرنا فاجر ساتھ فاجر زہر آسر مغرب عشاء کوئی گلنا پر لے پہنچی ہیں پیل میرے بزرگ دعا فرمیشن جی فاجر زہر آسر مغرب عشاء اگر اجیسا میں نہیں آئی تو آؤ اس دن در ایک روحانیت روح اینا نمازان دے اندر ایک اسے نال منصوب اللہ دی بادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ جملہ قائد تشید مطابق کتب دی زمانتنا عرض کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھے آ فاجر کیا ہے کوئی بندہ شیعہ پیچھے نہ رہ جاوے فرمایا فاجر حسین میں احمدال از ادارز کھڑا پڑھا فاجر سین اعلی محمد چاکہ امام حسین علیہ السلام دا نام بھی فاجر ہے مولادا نام بھی فاجر ہے قرآن سورہ فاجر سورہ فاجر تو مراد بھی امام حسین علیہ السلام ہے جیسے نفس مطمئنہ سورت آخر چل اللہ نے کلام کی تا ہے حسین علیہ کیونکہ قرآن ہر زمانے بھی خبر دیندہ ہے قرآن ہر خوش کو تردہ ذکر موجود ہے ہر زمانے در دیکھ فاجر حسین زہر رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ آسر علی میں نہیں سمجھ دا اس پورے مجمع میں کوئی شیعہ سننی بھائی کوئی بھی پچھ رہ جاوے ہو نہیں سکتا آپ فاجر حسین زہر رسول اللہ آسر علی اوندسو ایک اضا ہونی ہے چاہے دین یا ادا ہونی ہے چاہے بولو یار علی وآلہ بولو یار ربان دور کھنے مغرب پاک سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل علیہ مغرب پاک سیدہ عشاء حضرت امام حسن علیہ الصلاة والسلام اے پانگ نمازہ ویکھو عبادت اللہ دیئے تصوی خدا دیئے منصوب سیدہ نالے تصوی سیدہ جب ہی انشاءاللہ انکریب کچھ مجلسہ آ رہی ہیں بڑی انعیاب مجلسہ توڑا دل کر سی سارے زندگی تصوی سیدہ پڑھ دیا گزر جا کتنی بڑی عظمت دی مالک تصوی پاک سیدہ دی تصوی سیدہ پاک دیئے توفہ رسول اللہ دا دیتا ہوئے تو عبادت اللہ دیئے تو لوگرے حدیث نہیں سنویں جنہی ساری امت سنویں یوں سن لو چہرہ علی دا ویکھو عبادت خدا دیوں دیرا حبو علی انعبادہ زکر علی انعبادہ محبت امیر المومنین دی عبادت خدا دی زکر علی ابن عبی طالب علیہ السلام دا عبادت خدا دیوں دیا تو کتنی فضیلت ہے فاجر زہر عصر مغرب عشاء مغرب مجلس آخری جملہ ختم بیان جبکہ شروع ہی نہیں ہویا مغرب عشاء سفرے چگرسی جا رہے ہو دیکھو لا اقرافی دی دین زبردستی نہیں تنگی نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے دین سفرے جا رہے ہو زور دا وقت ہو گیا ہے کسیرو سفرو ان چار نہیں دو پڑو نیت چار دی کرو نیت چار دی کرنی پڑنیا دو ہے کسر دی نیت کر لینی نیت چار دی پڑنیا دو ہے زور تے چھٹی سمجھنا زور کونے عصر کونے مغرب کونے عشاء کونے عصر ہو گئی کسرے نیت کرو کسر دی نیت چار دی پڑھ سو دو دو پڑھ لو دو معاف سفر چکے مشکل ترین سلسلہ ہوندہ ہے تو اللہ نے چھٹی دیتی کسیرو سفر اگر سفر چاہے اگر روزہ اور نماز کسر نہیں کردہ تو مالی زندر حدیث موجود معصوم فرمارین اس بندے نے اللہ داد دیتا یا توفہ واپس کر دیتا اورے بڑا توفہ ہے توفہ نال دل نو تسکین ہوندی نا دل خوش ہوندہ ہے تو نمازی جو دو بیکدہ ہے کہ اللہ نے میرے واسطے کتنی ایک ریائت رکھی ہے تو توفہ قبول ہوندہ ہے چار دیتا تو دو پڑھنی ہے مغرب ترین ترین پڑھنی ہے میرا اللہ میں مسافرہ آواز آرے پوری آڈڈ دو گھنٹے پہلے تاثر پڑھئے اسے لیتا آواز آرے یہی دو پاڑ خالق دعواز نہیں پوری مغرب پوری ترین تو ترین مسافریں گھارے چھیں یا سفرے چھیں پوریاں پڑھتے بارے اللہ فاجر فرمائے فاجر بھی پوری بارے اللہ نماز شابتہ تا ہیک وطر ہے نہیں جو مولاد بھی فاجر ہیک پڑھ لما میں دارے نہ قربان کر دیو فاجر حسین مغرب سیدائے نہ اللہ حسین دا حق رکھن دین دا نہ زہراب حد کی سید موتاز نمین امیر المومنین جزاک اللہ بلند نارا حیدری علیہ جزاک اللہ جی محمد والے محمد راضی حیدری پاک سیدہ دا حق پاک سیدہ دا حق جس دا حق اللہ نہیں رکھن دین دا اوہ اتنی زخمی سیدہ دا حق